اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایم نائنٹی نائن نیوز ناظرین آج فیصلہ باد میں گزشتہ تین ماہ کے دوران تیسری بینک روبری سامنے آئی ہے تھانا سیول لائن کے علاقہ میں آج پانچ نامعلوم ڈاکو نے جو ہے وہ بینک میں گھس کر گارڈ پر تشدد کیا اور اس سے اسلحہ بھی چین لیا اور شہریوں کے جو ہے وہ تقریباً پانچ کروڑ روپے کی بڑی رقم لوٹ کر جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں ناظرین جید یہ کوئی پہلی روبری نہیں ہے گزشتہ تین ماہ کے دوران یہ تیسری بینک ڈاکیتی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے لیکن فیصلہ باد پولیس جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے اور ان کی جانب سے ڈاکو کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی اس سے پہلے بھی جو بینک روبریز ہوئیں اس میں بھی ناملوم جو ڈاکو تھے وہ لاکھوں روپے شہریوں کے جو ہے وہ لوٹ کر فرار ہوئے اور ابھی تک جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آسکے آج بھی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ لاریڈا میں واقعہ جو ہے نیچی بینک میں واقعہ پیش آیا تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ڈاکو بڑے آرام سے جو ہے وہ اندر گھستے ہیں اور گزنے کے بعد جو ہے وہ شہریوں کو بھی جرگمال بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر بینک کا سیکیورٹی عملہ ہوتا ہے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اسلحہ چھین لیا جاتا ہے اور شہریوں کی جو بڑی رقم ہے وہ بھی لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں لیکن پولیس جو ہے وہ کئی جو ہے وہ گھنٹے گزنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر موقع پر پہنچتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سی پیو فیصلہ باد اور سی اے یہ انچیارج بھی جو ہے وہ موقع پر پہنچے ایس پی کو جو ہے وہ ٹاؤن ایس پی کو سی پیو کی جانب سے احکامات جاری کر دیا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ڈاکوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو جو ہے وہ گرفت ملائے جائے لیکن ناظرین یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنی جو ہے وہ اس طرح کی مزید کیجک ہیں جو ہے وہ فیصلہ باد میں شہریوں کو دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ اس سے پہلے بیج میں نے آپ کو بتایا کہ دو بڑی وارداتیں ہو چکی ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ ملزمان پولیس کی ہتھیں نہیں چڑ سکے اور یہ تیسری واردات جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں تو شہری تو روز بر روز لوٹ ہی رہے ہیں تو وہاں اب جو ہے وہ بینک بھی جو ہے وہ کسی سے محفوظ نہیں ہے وہاں پر جو سکیورٹی عملہ ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے وہاں پر ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پولیس جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ڈکیت کو پکڑنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی نہ پہلے والے کیس میں اور ابھی بھی جو ہے وہ نہ تو ان کے پاس کوئی سی سی ٹی وی جو ہے وہ اس سے کوئی مدد لی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرے ٹیکنیکل جو وسائل ہیں ان کو بروئی کا لائے جاتا ہے اس حوالے سے ہماری ترجمان سیٹی پولیس سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ فوری طور پر ان جو واقعہ ہوا ہے اس پر جو ہے وہ کاروائی کر رہی ہے اور فوری طور پر جو ہے وہ ملزمان کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ ٹیکنیکل وسائل بروئی کر لائے جا رہے ہیں ہاں جی